موسیقی مہمان وہاں کے آمار بیٹھ ہوئے تمام موجز ہستیاں اور آپ تمام لوگ جن میں آج میں نے ایسے چہرے دیکھا جن کو دیکھ کے حیرت میں رہ گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پولیٹکس سے نفرت کرتے ہیں سیاسی باتوں سے چڑتے ہیں لیکن آج یہاں پہ مجلس کے لیے اکبر صاحب کو سننے کے لیے اکھٹا ہوئے میں آپ تمام لوگوں کا دل سے یہاں پہ استقبال کرتا ہوں دوستو آج مہاراشترا میں جو الیکشن ہونے جا رہے اور خاص طور سے ہمارے حلقے میں ہم کو اپنا نمائندہ چننے کا یہ جو موقع ملا ہے اس پہ میں صرف کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا آپ تمام لوگ بھی یہی رہتے ہیں میں وہی وہی باتیں آپ کے سامنے دورہ کے کوئی خاص بات نہیں ہوں گی لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ ممرا میں ہم کو کیوں ضرور پیش آگئی کہ ہم ہمارا اپنا عامدار چننے ہم جس طرح سے ممرا میں اپنے آپ کو سیاسی طور پر بے وزن پاتے ہیں اور جو ہم نے ان دلوں میں دیکھا کہ کوئی شخص جو کبھی تھانہ میں ایک نگر سوق کا الیکشن نہیں جیت سکا جو شخص یہاں سے عامدار کا الیکشن لاش ٹائم جب لڑتا ہے تو کلوہ تک کے ایک زبردست پچھاڑی ہوتی ان کی ہزار اوٹ سے پیچھے لیتے ہو اور جیسے ہی ممرا سے گنتی شروع ہوتی ہے وہ ان کا جو سیٹ بیک ہے وہ کور کر کے ہم ان کو جو ہے سولہ ہزار اوٹوں سے زیادہ اوٹ دے کے جیتا رہے ہیں اور آج ہمارے ہی بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی گھوم رہے ہیں جو یہ بول رہے ہیں کہ صاحب کا احسان ہے ممرا پہ احسان ہمارا ہے کہ ہم نے تم کو عامدار بنایا ہے یہاں پہ میں بھی کانگریس میں تھا دوستو اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کانگریس میں کوئی سائیڈ لینڈ میں پڑھا ہوا آدمی نہیں تھا میں لیکن جس وقت مجھ کو یہ محسوس ہوا کہ مجلس ممرا کی طرف آ رہی ہے ماراستہ کی طرف آ رہی ہے میں نے اپنا قدم اٹھایا کوئی اشورنس نہیں لیا تھا کوئی ٹکٹ نہیں مانگی تھی مجھ کو چھوڑنا تھا میں چھوڑ گیا اور میں نے ڈے ون سے یہ سوچ کے رکھا تھا کہ مجلس جس کو تیہ کرے گی میں ایک مجلس کے خاتم کے حصے سے تیہ دل سے اس کا کام کروں گا یہ کیونکہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج مجھ کو مجلس کی طرف سے یہاں پہ ایک نمائندگی کرنے کے لیے چنا گیا لوگ ممرا میں ایک افوہ پھیلا رہے ہیں کہ مجلس آ گئی ہے تو ہمارے اوٹ کٹ جائیں گے ارے بھائی ایسے ہی ہم بے وزن گھوم رہتے اب ہماری تعداد ہے ہمارا اپنا ہمدار چنکے لانے کی وہ بھی تم کو گوارہ نہیں ہے کیا ہاتھ ہو گئی چمچا گری کی ارے ہم سے نہیں اس سے ڈرو اتنی بھی کیا چمچا گری یہاں پہ اتنے زیادہ اوٹ پڑھے کہ الیکشن کمیشنر اگر اجازت دے دے تو یقین جانو ایک عامدار جتا لینے کے بعد ہم دوسرا ایک اور ہمارا عامدار یہاں سے چنکے بیج سکتے اور اس کے لیے صرف ایک فورمولا ہم کو اتیار کرنا پڑے گا ان کی ہر بات کا ایک ہی جواب دینا پڑے گا جو مجلس کا اپنا ایک سلوگن ہے کہ ہم نہیں ہمارا اتحاد بولے گا ہم کو ایک ہونا پڑے گا آج ایک کتاب میرے سامنے آئی اڑان اڑیاؤ تم آسمہ کی بلندی سے جل لوٹاؤ تم آسمہ کی بلندی سے جل لوٹاؤ ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے ہمیں ممرہ کے مسائل پہ بات کرنی ہے ہمیں بجلی کے مسائل پہ بات کرنی ہے ایک سیز میں ڈال رکھے حساب وہ ہونٹ سہارا لینے کے لئے کھائمے میں منڈی کیا ڈالا وہ کھائمے والے نے بولا جانے دے بھائی تھنڈی ہے اس کو تھوڑا سا حسرہ دیا وہ ہونٹ نے اس کو باہر نکل دیا اور خود اس کھائمے میں قبضہ کر لیا یہ کیا ہے ہمارے یہاں پہ ہم کو دکھ رہا ہے صاف طور پہ کہ ہمارے ایک سیز ہے ایک جیسے ازرائیل کی پولیسی کیسی چل رہی ہے کہ ممرہ کو ایک سیز میں رکھا گیا ہے یا اگر جناب ابو آسیم آزمی ممرہ میں قدم رکھتے تو ان کو آنے نہیں دیا جائے گا ان کے لوگ ان کے آنکھ پہ چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کو دھکا بھکا کر کے یہی رشید کمپونٹ سے واپس بیجا گیا ٹھیک ہے کسی بھی پارٹی کے لیکن لیڈر تو ہمارے ہیں اس کے بعد زاکر نائف شاک کا پروگرام کیوں رد ہوا یہ ممرہ کو نہیں معلوم کس نے کیا رد اس کے بعد ہمارے چاہیتے اور ہمارے لڈر کے لیڈرز ممرہ آ رہے تو سب سے پہلا ان کے پیڑ میں دھو گا اور اور رہتے ہمارے بیچ میں کوئی بھی بھائی ایسے دو چار پانچ ہم میں بھی ہے جو شیوشنہ سے پیار کرتے جمہوری دیش ہے بھائی بولا لیا ہوگا کسی نے رشید کمپونٹ کے اندر شیوشنہ کے کسی کینڈیڈیڈ کو اسی شام رات بر پھمی اوپریشن کون زیمینہ رہے اس کا میں نام لوں کیا آپ لیتے ہیں نام اور یہ لگے چمچے ساپ نے یہ کیا ساپ نے وہ کیا وہ اڑیال کتاب ساپ میں نے دیکھا اس اڑیال کتاب کے اندر میں وہ بریٹیش نے رمانے کا بریج بتا لے لو ارے بریٹیش نے بنا کے گئی ساپ وہ بریج اور اس کے اطراف میں جھاڑ دیکھے گئے تو وہ قدردی جنگلی جھاڑ ہو گئے وہ بینچیس مونسپل کارپوریشن کے یہ کیا ہے یہی بات ہمارے لیڈر ساکھیں یہاں بولنا نہیں اور جب ہم گئے تھانا میں بولنے کے لیے کوئی ایک پرائیوٹ ٹی وی چینل جو ہے تھانا میں تلاو بالی میں تھانا کے شہر کے بیچ او بیچ ٹاک شو رکھتا ہے اوپن طلاب کے بیچ میں ٹاک شو میں سب کوئی گئے مجھ کو بلائے گیا میں بھی گیا میرے ساتھ میرا اکلوتا ایک بیٹا جنگل ہم ٹاک شو میں جا رہے وہاں کھڑے رہ کے ہر کوئی اپنی بات کیا پہلے ہنو نے انتنی باتیں کی وہ شوشنہ کے لوگوں نے ان کے اخلاف دنیا پر کا بولا منسے والوں نے بولا لیکن جب میں نے کچھ بولا جلدی رہا جلدی رہا تو ان کو لگی بیچی انہوں نے جو پلانی کر کے جو گنڈے تائنات کر کے رکھتے ہیں میرے اوپر چھوڑے ساکھ سے ستر لوگوں کا مجباہ ہم دونوں باپ بیٹے پہ چھوڑ پڑا کیا گلتی ہے میری بھائی ارے تم کو موقع دی رہے دھانا سے لا کے جیتا ہے اگر تم نے کان کیے تو ہوت لے کے جیت جاؤ لیکن اب مو بھی نہیں کھول لے دیں گے تم یہ کونسی گھنڈا کر دی ہے چاہ سمجھ کے رکھے انہوں نے مار رہے ایک ساکھ میں پچیس تیس لوگ میرے پہ توڑ گئے مجھ کو پہشان دیں گے کیا گلتی ہے میری بھائی ارے تم کو موقع دی رہے دھانا سے لا کے جیتا ہے اگر تم نے کان کیے تو ہوت لے کے جیت جاؤ لیکن اب مو بھی نہیں کھول لے دیں گے تم یہ کونسی گھنڈا کر دی ہے چاہ سمجھ کے رکھے انہوں نے مار رہے ایک ساکھ میں پچیس تیس لوگ میرے پہ توڑ گئے مجھ کو پہشان دیں ٹھیک ہے میرے بچے وہ باپ ہے تین مہینہ پہلے پہ ایک آئر در جیٹ آئے گا پولیس ٹیشن کے اندر وہاں پہ میرے بچے پہ حملہ ہوا اس کو بولا گیا کہ تمہاری چار پچ مہینے کے لیے راجی تھی بردو ہو یہ ہمارے شہر میں آکے ہم کو جب دائیں گا آپ چھو بیٹے گے ستر ایسی لوگوں نے پاندرہ منٹ تک کے حملہ کیا ہم دو ہی صرف یارہ سے بارہ لوگ کلپنگ ریکارڈ کر رہے تھے لیکن آئیسی چیز نہیں ملی ان کو امید تھی کہ روکے بلکتے میں مار کھاتے بات بیٹے کی کلپنگ مومرہ بھیجے گی ایسا کچھ نہیں ملا ان کو ہوا پہ یارہ موبائل ان کو سالاب میں بھیجنے پڑے آج یہ جو دادا گری ہے 21 سے وہ بھار میں نے بھنا جائے گیا تھا بیٹا میرا وہاں تلپ رہا لے آپ کو کئی مار نہ دا لے لوگ اور میں یہاں تلپ رہا ہوں کہ میرے بیٹا کو تلاب میں بھیجنے بھی کوشش کر رہے لوگ اور دنیا کے سامنے ٹی وی چیلنگ کے سامنے اتنی بڑی دادا گری نہیں ساکھ اب نہیں ساکھ اب نہیں ساکھلے گا ان کو چاٹا بولنے کا ٹائم آگیا ہے اور ان کو چاٹا بڑے اچھے سے عزت سے بولنا ہے ان کو ان لوگوں کے پاس جھوٹ کے پلندے کے علاوہ کچھ نہیں ہے ایک میٹنگ کی کلپنگ کسی نے لا کے بتایا ساکھ بولتے ہیں میں کسن کرتا ہوں میرے میں مہا کی گالی دیا اب پورا ممرا پورا پرساشن پورا ڈپرنمنٹ جاتا ہے کہ ان تین جملے کے اندر میں ایک بار مہا کی گالی ہو گئے تھے مہا کی گالی دیا دوسرے دیرین کی کرتو بڑیڑا گھر ہوا اور پتا نہیں کس نے ریپورٹ کیا تھا کلپنگ چل گئی اور پورے ممرا میں دیکھ لیا کہ اس کے اندر میں جھگڑا کسی گالی پہ دی تھا بلکہ پلانک کے پیٹ میرے پہ حملہ کیا رہتا آج آج ان کے راج پاس ہوتے چلے جا رہے یہ کبھی بولتے ہیں سیٹ ہو گئے ہمارا امام کینڈیڈیڈی نہیں دینے والی یہ پندرہ دن تک کیا آپ کو بھومرا کرتے رہے کینڈیڈیڈ دے رہی ہے تو ہم نے اتنی رکم میں سیٹ کر لیے اتنی رکم میں سیٹ کر لیے اور آپ یہ نہیں لڑنے والے میرے ساتھی بے روڈ رہا ترے سے اشرب پہ جب آپ سمل کے چلنا ہے ان آرات کے فوٹو نکر لیں گے اور وقتوں کے اپلود کر دیں گے سیٹنگ ہو گئے میں آپ کو آج یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہیں دھرانے سے دریں گے نہیں کہ مار سے دریں گے ہم لوگے آخری دم تک لڑیں گے سوکل کر کے اوپر والے پہ بھروسہ کر کے اوٹھے ایک لاکھ پیسہ سکروں سے زیادہ میں یہاں پہ موجود ہے جو اوپر کی شکل میں کہ اب پیچھے مرنے دا تو سوالی نہیں کر جاؤتا اور آپ تمام نے وہ سے جو کھل پہ بولنے کا موقع ملے دا ان کے تعلق سے ان کے بارے میں وہ آپ کی چھوٹی دوائے جو لی جائیں گے اس میں ہم جو دل میں آپ سے بات ضرور کریں گے لیکن آج اس وقت جب ہمارے بیچ میں جناب عبدالرکل ابے سیتا موجود ہے اور آپ تمام لوگ میں جانتا ہوں کہ آج جو ہے ان کو سننے کے لیے آئے تو میں آپ تمام لوگوں گے اور ان کے بیچ میں زیادہ وقت میں لیتے ہوئے اپنی بات کو یہ ہی خطر کریں گا لیکن اپنی بات خطر کرنے سے پہلے آپ کو ایک دو ایڈورنس میں بات بتا دے رہے چاہتا ہوں کہ آپ بڑا مہربانی اب بہت سے ہشیار رہنا بسکو سے ہشیار رہنا یہ جو بسکو سے کون پیدا کرتا ہے آپ کے معلوم ہے یہ بسکو سے سے ہشیار رہنا کیونکہ یہ بسکو سے پہلے گے یہ آخری جم تک کے ان کے بھائرے کے لوگ آ کے آپ کو اوٹی نبتتہ پھلے جانے میں وہ سکا پلکا کریں گے کیا؟ ایسا ہو گیا ارہ اہتو ہمارے حضر میں آگئے ارہ اہتو وہ تو ادھر کے لوگ سے پھن ہوئے ادھر کے لوگ سے پھن ہوئے آپ لوگ جو فیصلے پہ اترے ہو اس پہ پندرہ تاریخ کرتے اپنا اوٹ اور اپنا بلد دبانے کرتے کسی اور کی بات نہیں سنیں گے بس اتنی بات رکھنے کے بعد میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا آپ لوگوں سے ایک ریپوش کے بات کہ جس طرح سے آپ سشنم ہمارا ساتھ دے رہا ہے ہمارا کیا ساتھ دے رہا ہے ایک نوٹرل چل رہا ہے ہم کو پرمیشن رات میں آڑ گئے ملی اور اتنا لیت پرمیشن ملنے کے بعد دن بر جو ہے وہ بام برنے میں چلا دے آپ کہیں ایک بینن نہیں لگا ممبرہ میں کوئی پیپر میں ستیار نہیں آیا اور آپ تمام لوگ اس تعداد میں یہ دماؤں دے اگر سہی میں تیم نیل پہلے سے بیننس رہ جاتے اور ستیارات ہو جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پورا ممبرہ یہاں پہ اکھٹا ہو جاتا اسی کے ساتھ ماتنی بات سے یہ ختم کروں گا ہدا آپ کو موسیقی 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 موسیقی